محترم ناظرین اسلام علیک ورحمت اللہ برکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمہامی کا خیر مقتم ہیں تو آئیے خبروں کا آقاس کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے بے حقیق آقاس سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرقیوں پر بینہ کسی غلطی اور تکنیگی خرابی شفاف پارلیمان انتخابات کے لیے اختیامات وہ تمام تر تیاریاں مکمل اضافی کنٹرل یونٹس کا بھی لیا کیا جیسا زلا کریکٹر ہنمنتو اللہ کے گھر دیرے اندھیر نہیں جدو جیسے تلنگانہ حاصل کیا اور تلنگانہ کی ترقی کو یقینی بنایا کانگریس اور بی جے پی تلنگانہ کو پسمندہ اور عوام کے حق چھیننا چاہتی ہے عوام بی آر ایس ام پی امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے سابقہ سی ایم کے سی آر کانگریس کے اقتدار میں ہی ملک کی ترقی ممکن سب کا ساتھ سب کا وقاس کانگریس سے ممکن بی جے پی نے ملک کا ستیہ ناس کیا بودھا نے ملے سودشنیٹی اب خبر تفصیل سے ریٹیننگ آفیسر وزلہ کلیکٹر راجیب گاندی حنمنتو کی خیادت میں جرنل مبصر ایلیس ویجر کی موجود دی پیر کو اصافی کنٹرول یونٹس پر دوسرا دور منعقد کیا گیا نظم آباد پارلیمانی حلقے کے انتخابات کے نیخات کے انتظامات کے ایک حصے کے طور پر پیر کو ریٹیننگ آفیسر اور کلیکٹر راجیب گاندی حنمنتو کی خیادت میں جرنل مبصر ایلیس ویجر کی موجودگی میں اصافی کنٹرول یونٹس کی بے ترتیبی کا دوسرا دور منعقد کیا گیا انٹیگریٹڈ ڈسٹرک آفیس کامپلیکس کے کانفرنس ہال میں منعقدہ رینڈمائزیشن کے عمل میں تسلیم شدہ جماعتوں کی نمائندے الیکشن لڑنے والے امیدوار اور ان کے نمائندے موجود تھے کلیکٹر نے وضاحت کی کہ آرمور اور بودھن اسمبلی حلقوں کے لیے ہر ریک کے لیے پندرہ اصافی کنٹرول یونٹس بالکنڈا کے لیے چالیس نظم آباد اربن کے لیے پینتیس اور نظم آباد دہی حلقے کے لیے بیس اضافی کنٹرول یونٹس پارلیمنٹ کے حصے میں دستیاب کیا جا رہے کلیکٹر نے کہا کہ ان اضافی سی ایوز کو سیکٹرل آفسران کے پاس ریزرو میں رکھا جائے گا اور اگر پولنگ کے دوران کہیں بھی ای ویم میں تقنیقی خرابی ہوتی ہے تو سیکٹرل آفسران چند منٹوں میں متعلقہ پولنگ سٹیشن پر پہنچ کر ریزرو میں موجود سی ایوز کو اکھٹا کریں گے کلیکٹر کے مطابق کورٹل اور جگتیال اسمبل حلقوں میں کمیشننگ کے عمل کی تکمیل کے بعد سی ایوز کی تعداد کے لیہا سے اضافی یونٹس مختص کیا جائیں گے جنہیں تقنیقی مسائل ہیں اس موقع پر پون ساتھ ویک سنتوش جتندر اور دگر نے رینومائیزیشن کے عمل میں حصہ لیا جنہیں وہی صلاحاتے والباشر یہ سیکھتو زندگی بڑی کھلا جو زندگی جائیں گے جو س occurring یہ وقت کل مسائل پر پہنس تو جانہیں گے ایک رسے کرے میں اس میں تک recognised بی جے پی اور بی آر ایس پارٹیوں نے عوام کی فلاو بہبوت وہ ترخی کے لیے کوئی کام نہیں کیا عوام پارلیمان انتخابات میں انہیں سبق سکھائیں گے عوام کی ترخی صرف کانگریس سے ہی ممکن عوام ایم پی امیدوار جیوہ نڈی کو وڑ دے اور بھاری اکثریت سے کامیاب کریں بودھا نے ملے صدرشن نڈی کا خطاب بودھا نے ملے صدرشن نڈی نے اڑپلی، تھانا کلہ، پرناپلی اور منگر پہاڑ کے گان کا دورہ کیا انہیں کانگریس کے رکھنے اسمبلی امیدوار جیوہ نڈی کی حیمایت متعلقہ گاؤں میں انتخابی مہم چلے اس موطل پر ایمیلے صدرشن نڈی نے کہا کہ اگر کانگریس پارٹی ریاست اور مرکس میں برسر اختدار آتی ہے تو غریبوں کے ساتھ انصاف کیا جائیں وہ ملازمین کی عشرت میں اضافہ کریں غریبوں کے لیے اصلاحات لانے سے ان کی زندگیوں میں روشنی آئیں انہیں کہا کہ کانگریس پارٹی نے ملک کے لیے انتق کام کیا ہے تمام عوام سے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی کو بوڑ دے اور اس سیلیکشن میں کانگریس پارٹی کی حمایت کریں بعد ازہ انہیں پارٹی کارکنوں کے اہل خانہ سے ملاقات جن کا حال ہی میں تھانکلہ گاؤں مختلف طیبی وجوہات کی وجہ سے انتخاب ہوا تھا جن کا حال ہی میں تھانکلہ گاؤں میں مختلف طیبی وجوہات کی وجہ سے موت ہوئی اس موقع پر ماندل پارٹی صدر پی سری نواز باسکر ریٹی، نارائنہ چودری، تاہیر، منوش، وینکر ریٹی دیگر بھی موجود تھے میاں فرانکہ ہم نے محنت جدوجہد اور خربانیوں سے تحریک چلا کر تلنگانہ حاصل گیا اور دس سالوں کی محنت سے تلنگانہ کو سنہرے تلنگانہ میں تبدیل گیا لیکن صرف پانچ مہینوں میں سنہرے تلنگانہ پھر سے پسماندگی کا شکار بنایا جا رہا برخی کٹوتی ہو رہے ہیں کسانوں سے جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں تلنگانہ کے وسائل پر صرف تلنگانہ عوام کا حق ہے اپنے وسائل کی حفاظت کے لیے عوام تلنگانہ کا ساتھ دے اور باجریڈی گوردھن کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں بی جے پی کو ہرانے کا دم صرف بی آرس میں ہے عوام کی سہولت اور بہتر نظم و نسخ کے لیے اصلہ کی تشکیل دی گئے اب کانگریس حکومت نئے اصلہ کو ختم کرنا چاہتی بی آرس ایم پی ہی نئے اصلہ کی بخا کے لیے لڑ سکتے ہیں اور بی جے پی صرف مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں انتخابی جلسے عام وہ روڈ شو سے بی آرس سربراہ کیسی آر کا خطاب ہلکے میں رہنے والے سارے مسلمان بزرگوں کو بھائیوں کو بہنوں کو میں سلام کرتا ہوں اب تمام لوگوں سے میں عدبن گجارش کرتا ہوں سونچئے دانشمندی سے سونچئے آج دیش کا حالت کیا ہے کیا ہو رہا ہے اس دیش میں کیا ایسا ہی چلنا چاہیے ہندو مسلمان کرسچن سبھی مل کر بھائی چارگی سے جینا چاہیے وہ ہمارا دیش کا حصول ہے یہ دیش کسی کا نہیں ہے یہ دیش سبھی کا ہے دیش میں رہنے والوں کا ہے بی آرس پارٹی ایک سیکلر پارٹی ہے جب میں جدو جہ چلا رہا تھا تلنگا نے کہا ان دنوں میں کہا اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندیر نہیں اللہ کا کرم ہوا ہمارے کو تلنگانہ حاصل ہوا اور تلنگانہ میں کائسہ کائسہ کام کیے سبھی کو کائسہ ساتھ لے کے چلے گریب ہندو لوگوں کو بدکم توفہ بیجا مہینے مسلمان بھائیوں کو رمجان توفہ بیجا کیا اب رمجان توفہ آیا اس بار آیا نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس میں ہم صبح مل کر جینے والے ہیں اسی لئے آپ کہیں گمراہ ہو کے کانگریس کو ووٹ دیں گے تو کامکہ بی جے پی جیت جائے گا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے سارے مسلمان قوم سے بزرگوں سے میں گجارش کرتا ہوں کہ آپ بی آر ایس کے تائید کیجئے بی آر ایس کو ووٹ ڈالیے سلنگانہ کو جب تک کیسیار جندہ آئے ایک سیکولر سٹیٹ ہی برقرار رکھیں گے ہم صبح مل کر جینگے کچھ سے جینگے مینرٹی بچوں کے لیے میں نے کتنا بہترین نیشنشل سکول کھولا اور بچے کس اندازہ میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے کئی چیزوں میں ہم صبح کو مل کر اگر آگے بڑھنا ہے تو بیلکل بی آر ایس پارٹی کو جیتائیے اتنا ہمیں آپ سے اپیل کرتا ہوں سوذرلہ رہاں می اندر کن آدھ اکٹے منوی کانگریس میڈلو ونچی ای پرابتطو میڈلو ونچی آر ایس پارٹی لے امال چینج سا لانٹے بی آر ایس پارٹی گیلوال مانے ندل گا پڑ لانٹے بی آر ایس پارٹی گیلوال ڈில்லி நினின்று நிதுல் رாபட்டால் அண்டے مانے بی آر ایس پارٹی لے گیلوال آனாட்டினின்று இனாடு தாககுட برம் மாண்டங்க தெலங்கான கوسம் பேகுலு தெகைதாகக கொட்டலாடே ஒக்க பாட்டி بی آر ایس پارٹی بی آر ایس کارயகர்தல் کابட் دயசி விஜ்யதத்து நியாலோசின்று மீர் அந்தருக்குட முந்துக்குடாவலனே கோர்த்தாவுன் ஜகித்தியாலா கோருட்டலா மெட்பெலி பராந்தாலல்லு بیடி கார்மிக்குல் چால உண்டரு ஏ பரபுத்துமன்ன காங்கரேசன்ன BJPன்ன மீ கேனாடன் ஒக்க رூபாய் பென்சனிச்சின்சின்தா ملک کی ترخی صرف BJP سے ہی ممكن عوام مودی کو وڑ دے کر تیسری بار وزریاظم بنائیں انتخابی مہیم سے بیوی پاٹل کی بہو رشنا پاٹل کا اظہار پارلیمان انتخابی مہیم کے قصے کے طور پر BJP ایم پی امیدوار بیوی پاٹل کی بہو رشنا پاٹل نے پیر کو ردرون مندل مستقر میں مندل پاٹی لیڈروں کے ساتھ پارلیمان انتخابی مہیم کے قصے کے طور پر مہیم میں حصہ لیں وہ طالب کے پشتے پر کام کرنے والے روزکار کی زمانت کے کارکروں کے پاس تھے اور وزریاظم مودی کے دور حکمت شروع کیے گئے فلاہی ترخیاتی پروگراموں کی وزہار وہاں پر انہوں نے کہا کہ ترخی صرف BJP پارٹی سے ہی موڑے اور کہا کہ وزریاظم مودی مسلسل ملک دھرم اور عوام کے لیے کام کرنے مرکز حکمت کی طرف سے نافذ کیے جانے والے منشور کے نکاہ کی وزہار کرنے پامپلیٹ ان کے حوالے کے اس سیلیکشن میں انہوں نے کمل کی پھول کے نشان کو ووڑ دینے اور سہیراباد پارلیمنٹ BJP MP وی بی پارٹی کو بھاری اکثری سے کامیاب کرنے کا اظہار کیا اسی طرح پارٹی خائدین اور کارکنوں نے BJP پارٹی دفکر میں انہیں شال پہنا کر احساس سے نواسا اس موقع پر رکھر مانڈل BJP پارٹی صدر حری کشنا جنرل سیکرٹی BJP پارٹی لیڈر شنکر پٹیل گانیش پرشانک اور دیگر بھی موجود بھاری شنکر پٹی لیڈر شنکر پٹیل کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی اپنے وعدے پر خائم رہیں اور منشور کے نکات کو بغیر کسی ناکامی کے لاغو کریں عوام لوگ سبح انتخابات میں ہاتھ کے نشان کو وڑ دیں مارکٹ کمیٹی سابقہ چیرمین ناگیش ریڈی کا بیان مارکٹ کمیٹی کے سابق چیرمین ناگیش ریڈی منڈل کانگریس خائدین کے ہمراہ اس علاقے میں گئے جہاں ڈشپلی منڈل کے گھنپور گاؤں میں روزکار کی زمانت کا کام چل رہا انہوں نے روزکار کی زمانت دینے والے کارکنوں سے ملاقات کی اور ان کی کامیابیوں اور تکالف کے بارے میں دریابت کیا کانگریس پارٹی کے منشور کے نکات انہیں سمجھائے گئے انہوں نے اس الیکشن میں ہاتھ کے نشان کو وڑ دینے کو کہا اس موقع پر ناگیش ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے روزکار گارنٹی سکیم متعارف کرائی تھی اور اسے صحیح طریقے سے نافذ کیا تھا انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے روزکار کی زمانت سکیم کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اور پچھلے دس سالوں میں اجرت کی شرحوں میں صرف برائے نام اضافہ کیا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ کانگریس پارٹی روزکار کی گارنٹی کارکنوں کی حمایت کریں گے اور ایک پارٹ جب کانگریس پارٹی مرکز میں اختیدار میں آئیں گی تو وہ روزکار کی گارنٹی کارکنوں کو چار سو روپیے یومیا اشرت دے گی انہوں نے اسمبلی کے دوران دی گئی چھ زمانتوں کو یقینی بنائیں دخوابات بلا امتیاز عمل میں آئیں گے اس پروگرام میں کانگریس پارٹی سینئر خائدین گنگادھر شادللہ ایمپی ٹی سی رامکرشنہ بی سودرشن دیگر خائدین موجود تھے موجود ே اناتی پہ لگوں سے ایسا کی خلاص کی ضرورت whereACKP مrd бес کار compromised کرeni پک Creating چیزاری کے صےases مجھوم پاک کنگری مجھوم پاک کنگری کنا در آلا مقد препод Guang کے فعل وقتisch بازاروں میں پھولوں کی خیمتیں آسمان چھو رہیں پھول خریدنے والے تاجر حیران متعلقہ حکام ایکشن لے اور پھولوں کی خیمتوں کو کنٹرول کریں زلعی مرکز میں پھولوں کی خیمتیں آسمان چھو رہیں فیلحال چمنتی کی ایک کلو خیمت چار سو روپیز سے تجاوز کروی اس کے علاوہ تاجر چمیلی کے پھول ہزار روپیے فی کلو گلاب تین سو روپیے اور میری گول سو روپیے میں فرخت کر رہے ہیں بازار میں پھول خریدنے کے لیے آنے والی عوام پھولوں کی خیمتوں کو دیکھ کر حیران ہے خریداروں نے تاجروں سے سوال کیا کہ کوئی بھی تہوار نہ ہونے کے باوجود خیمتیں کیوں بڑھائے گی لیکن تاجروں کا کہنا ہے کہ مہاراشترہ سے درامت کم ہوئے اور اندرپردیش سے پھول نہیں آرہے کرنا ٹک سے درامتات کی وجہ سے خیمتیں بڑھی ہیں موسم گرمہ کی وجہ سے پھولوں کی پیدوار کم ہو رہے ہیں ویسے بھی عوام بازار میں پھول خریدنے جا رہے ہیں کوئی بھی تخریب یا تہوار نہ ہونے کے باوجود پھول فروش ایک سینڈکیٹ میں تبدیل ہو گے اور منافع کمانے کے لیے خیمتیں بڑھا کر عوام کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں متعلقہ حکام سے درخواست ہے کہ ایکشن لے اور پھولوں کی خیمتوں کو کنٹرول کرے ملک میں موجودہ حالات میں کانگریس امیدوار کی کامیابی ضروری نظم آباد سینئر کارپریٹر امی خدوس کی خیادت میں انتقابی مہین نظم آباد حلقے پارلیمان کانگریس امیدوار مسٹر ٹی جیوان ریڈی کی کامیابی کے لیے سینئر کارپریٹر امی خدوس کی خیادت میں کانگریس قائدین اسد بن حمدان ناصر بن سعید غانم عزیز انساری محمد فرحان محمد سرفراسنے بلدی ڈیویزن نمبر اٹھان دھارو گلی احمدی بازار نہرو پارک برکت پورا لائن گلی بڑا بازار آزم روٹ کے تیجارتی علاقوں اور رہائشی علاقوں میں دکانوں و مکانوں پر جا کر انتقابی مہین چلائی اور رائے دہندوں سے ملاقات کرتے ہوئے موجودہ ملکوں کے حالات وزیراعظم نرندر موڈی اور بی جی پی کی مخالف عوام پولیسیوں دستور کو بدلنے کی ناپاک کوششوں اور مسلمانوں کے تحفظات وہ سیکولرزم کے خاتمے کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے کانگریس امیدوار ٹی جیون ریڈی کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے منتقب کرنے کی اپیل کی گئی کارپریٹر ایم خدوس نے کہا کہ کانگریس پارٹی مرکز میں اختدار پر آنا ضروری ہے تب ہی ملک میں مسلم اقلیت وہ دلیت محفوظ رہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کانگریس حکومت کئی فلاہی وہ تراخیت اسکیمات روبے عمل لارہی اور اب پارلیمان انتخابات کی پیش نصر نیا انتخابی منشور بھی جاری کیا کیا کارپریٹر ایم خدوس نے نظم آباد کے رائے دہن دو بالخصوص مسلمانوں سے درد ماندانہ اپیل کرتی بھی کہا کہ پارلیمان انتخابات میں کانگریس کے امیدوار ٹی جیون ریڈی کو خیمتی ووٹ دے کر کامیابی سے ہم کنار کریں انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے ووٹوں کو تقسیم ہونے سے بچائے اور متحدہ طور پر ایک ایک ووٹ کو کانگریس امیدوار کے انتخابی نشان ہاتھ کے نشان کو ووٹ دے اور موجودہ حالت میں سیاسی شور کا ثبوت دے زیٹ پی چیرمنڈ ڈی وٹھل راو کی گھر گھر انتخابی محیم عوام بی آر ایس ایم پی امیدوار باجی ریڈی گووردن کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب کریں بی جی پی ایم پی ارون حالتی بوٹ لانے میں ناکا زیٹ پی چیرمنڈ ڈی وٹھل راو کا بیان زیٹ پی چیرمنڈ وٹھل راو نے پارٹی خائدین اور کارکنوں کے ساتھ ایڈ پلی منڈل مرکز اور نہرنگر گاؤں میں بی آر ایس ایم پی امیدوار باجی ریڈی گووردن کی حمایت میں انتخابی محیم چلائے اس محیم کے کسی کے طور پر گر گر جا کر عوام سے اس الیکشن میں کار کے نشان کو ووٹ دینے کیلئے کہا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جو کانگریس پارٹی وعدوں سے بریفی ہے وہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں آئندہ پارلیمان انتخابات میں عوام سمجھداری سے ووٹ دے جو پانچ سال تک نظم آباد کے رکنے پارلیمنٹ رہے ان کا ذلے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کہا کہ باجی ریڈی گووردن کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے اس موقع پر ایم پی پی سرنیواز نائب ایم پی پی ٹی آر ایس پارٹی منڈل سردر خائدین ودیگر موجود تھی مانا که پانچ سو دیشکوستر ڈیمینڈ یش پانچ سو دیشکوستر مانا که باجی ریڈی گارنی اید ایتے پاہمون ناڑ دنیا دو پر اتتی دکا می جاتتون گیل پیالنی ساندرمانگو تیلی ایس تو مانا مسلم سو در لکھ گوڑ نین کوری دین دی اٹھ مانا کانگریس سائیڈو آلے چیل چکنڈی کانگریس کم مانا موٹے ستے بیجی پیشت دی مطا تکتا پاٹی گا بٹی مانا بیجی پی راوات دانتے بی آریس کورٹس دے مانا پرانتا موٹے ستے بازی ریڈی گوڑ دنوستر گا بٹی مانا سمسی اللمی دا کٹلار تر گا بٹی سپیشل گا مسلم سو در لکھ گو دین نو منوی جیشتا ہوں دین دلو دور ٹو دور پرچارم لکھ پالگواننا مانا ایم پی پی مطرون سرینوازگار که اختتام سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرخیاں پر بینا کسی غلطی اور تکنگی خرابی شفاف پارلیمان انتخابات کے لیے اختامات وہ تمام تر تیاریاں مکمل اضافی کنٹرل یونٹس کا بھی لیا کیا جیسا اللہ کے گھر دیرے اندھیر نہیں جدو جیسے تلنگانہ حاصل کیا اور تلنگانہ کی ترقی کو یقینی بنایا کانگریس اور بی جے پی تلنگانہ کو پسمندہ اور عوام کے حق چھیننا چاہتی ہے عوام بی آر ایس ام پی امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے سابقہ سی ایم کے سی آر کانگریس کے اقتدار میں ہی ملک کی ترقی ممکن سب کا ساتھ سب کا وکاس کانگریس سے ممکن بی جے پی نے ملک کا ستیہ ناس کیا بودھا نے ملے سودشنریٹی تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مسید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹیوی آپ دے اجازت اللہ حافظ